اسلام علیکم ویورز آج ہم کیمہ مطل بنا رہے ہیں اور یہ ہمارے پاس اولی اوئل ہے آج میں اپنے ہزبنٹ کی فرمائش پر ان کے لیے وداوٹ اوئل کے علاوہ تھوڑا سا اس میں بنا رہی ہوں کھانا کیونکہ وہ کہنے میں پرے سے بہت تنگ ہو گیا ہوں تو لہٰذا میں اس میں بنا رہی ہوں یہ دو ٹیبل سپون میں نے اوئل ڈالا ہے سے زیادہ میں نہیں ڈال سکتی اور یہ میرے پاس لسن ادھرک کا پیسٹ ہے اور یہ تقریباً چوکی ہوئی ہے لیکن یہ دو ٹیبل سپون میں نے ڈالی ہے کیونکہ اوئل میں بنا رہی ہوں اور ساتھ میں ایک ادد بڑا آنیاں ہے اور دو تین ہری مرچیں پھر یہ ڈاریکش میں ڈالیں گی اور یہ جو فلیٹ میں بچ جاتا ہے تو اس میں پھوڑا سا پانی ڈال کے فلیٹ کرتی ہوں کیونکہ میرے ہزبن کو تقریباً ایک ون یئر ان تھری منت ہو گئے تو وہ پریز کے تھے وہ ہارڈ پیشنڈ ہیں تو یہ ہم نے مٹن کا کیمہ مگایا ہے تو یہ تھوڑا سا بونوں گی پھر اس میں کیمہ مٹن ایک ساتھ ڈال کے تو پھر میں اس کو کور کر دوں گی تو تھوڑا سا پانی اس کا خشک ہو جائے گا اس کے بعد پھر میں اس کو اچھی طریقے سے بونوں گی تو یہ تھوڑا سا سوٹے ہو جائے گا تو پھر کیمہ اٹھ کرتے ہیں یہ دیکھیں بیورد یہ میں نے کیمہ اچھی طریقے سے دھویا ہے اور پھر میں نے یہ سٹینر پہ ہی رکھا ہے تاکہ اس کا فالتو پانی نکل جائے تو میں اٹھ کرنے جارہی ہوں اسے بھی یہ دیکھیں میں نے اس میں پھوڑا پانی ڈال دیا تھا بسان ادرک میں تو یہ میں نے اٹھ کر دیا اور اس کے ساتھ ہی میں مٹن اٹھ کر دوں گی یہ ایک بول دیتے ہیں مارے پاس اور اس کے ساتھ ہی میں یہ تماتری جن کے چھلکے میں اتار چکی ہیں تو یہ تین ادر تماتری تو یہ اٹھ ہو گئے تھوڑا سا مکس کریں گے اور پھر میں ساتھ ہی مسان اٹھ کر کے تو تھوڑا پانی اٹھ کر دوں گی یہ ہمارے مٹر گل جائیں یہ جو گل جانے والی لفظ ہے یہ تھوڑا سا مجھ سے اٹھ کرتا ہے تو اس میں کبھی گل کہتا ہوں کبھی گل جائے دیکھیں ویورز یہ ہمارے مثالیں ہیں اور یہاں پر یہ کیمہ مٹر بن رہے ہیں اور یہ ہارٹ پیشنٹ کی پارٹی ہو رہی ہے ہماری نہیں ہمارے مثالیں اٹھ کرتے ہیں یہ ایک ٹیسپون بھرکی میں اس میں دنیا ڈالوں گی ہی ساوہ دنیا ہیں گے ساتھ میں ہاف ٹی سپون میں اس میں ہلدی اٹھ کروں گی اور یہ کچھ گرم مثال ہے ایک ٹی سپون ہے اور ساتھ میں کچھ سابت گرم مثال ہے اور نمکھس بے ضائقہ تو یہ اٹھ کر رہے ہیں وہ تھوڑا پانی ڈال کے اٹھ کروں گی جب آپ کیمہ بنا رہے ہوں تو اس میں لازمی جو زیرہ ہوتا ہے ہمارے بار سفید زیرہ اس کو بھون لیں اچھی طریقے سے پیس لیں اینڈ میں ہم بھی اس پر سپرنگل کریں گے اینڈ میں اور آپ ہی ڈالیں گا بہت زبردست ہوتا ہے بہت زبردست فلیور بھی آتا ہے اور زبردست خوش بہتی پورے گھر میں مہک سے پورا گھر مہک اٹھتا ہے میں نے ہری مرچے ڈالیں تو لہٰذا میں یہ جو لال مرچے تھوڑی کم ڈالیں گے ہاف ٹی سپون سے بھی اسم جو ہاف ہے یہ دیکھیں اس پوائنٹ پہ میں دو گلاس پانی اٹھ کروں گی لیکن میں یہ بھی آپ کو نہیں کہہ رہی کہ آپ ہی دو گلاس ہی پانی اٹھ کیجئے گا کیونکہ کیمہ پہ اور مطر پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کیمہ پانی لیتے ہیں کیمہ کا تو اتنا نہیں ہوتا لیکن جو مٹر رہے ہیں بعض اوقات نہیں کرتے تو لہٰذا مٹر کو چیک کر کے اپنا پانی ہیٹ کیجئے گا تو اس پوائنٹ پہ ہم اسے کور کر دیں گے تو پانی خوش کھ جائے گا اس کو ہم اچھی طریقے سے بھونیں گے اس پوائنٹ پہ ہم کور کرتے ہیں یہ دیکھیں میورز یہ پہلے بھی ویسے میں دیکھ چکی ہوں لیکن میں نے دوبارہ کور کیا تھا اور تھوڑا سا اس کو بھونیں گی اچھے طریقے سے اور ہمارا مزدار سا کیمہ مٹر ریڈی ہو گئے یہ دیکھیں میورز اور یہاں پر میں یہ جو بھونہ وزیرہ تھا یہ سپرنکل کروں گی یہ دیکھیں میورز ہمارا کیمہ مٹر بن چکا ہے اور اسے ہم نے ہاری میرچو سے اور تھوڑا سا میں نے چلی فلیک سے گانشن کیے اور بہت زبردست لگ رہا ہے اور اس میں میں نے اور آئل یوز نہیں کیا تھا وہی اور جو آئل میں نے یوز کیا تھا اس پہ میں نے علم نشرفلا کا صورت کا جو وظیفہ ہے وہ میں نے کیا تھا تو اس لئے میں نے ڈالا تھا مزاق اپنی جگہ لیکن جو پیشن ہوتے ہیں وہ پیشنڈ ہی ہوتے ہیں تو لہٰذا جو ہارٹ پیشنڈ ہوں کوئی بھی ہوں جن کا بی پی ہائی ہو رہا ہوں تو اپنا کم سے کم نہیں تو اپنی لائف سے اوئل ختم کر دیں ایک ہفتے میں ایک بات تھوڑا سا کھا لیں لیکن ریگولر اوئل مت یوز کریں تو انشاءاللہ اللہ اللہ تعالی آپ لوگوں کو بھی لمبی عمر دیں اچھی صحت دیں اور میرے ہزبنڈ کو بھی دیں اور اگر آپ کو ہمارے آج کی ویڈیو اچھی لگئے تو ہمارے چلیل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہیں بھولیے گا